بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوان ہر شئے اللہ رب العزت کا ذکر کر رہی ہے اور اس کی پاکی ہر جگہ بیان کی جا رہی ہے اور جب ایک بندہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے تو وہ اپنا ذکر سن کر اپنے بندے کے موس اپنا ذکر سن کر بڑا خوش ہوتا ہے اور فرما تھا کہ بندے اگر تو اکیلے میں میرا ذکر کریں گا تو میں بھی اکیلے میں تیرا ذکر کروں گا اور تو اگر محفل میں میرا ذکر کریں گا تو میں تج سے بہتر محفل میں تیرا ذکر کروں گا فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُرُ اے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا یہ اللہ ہے جو اپنے بندے کا ذکر کرے گا اگر بندہ اس کا ذکر کرتا ہے ذکر کی توفیق اللہ کس کو دیتا ہے اس طرف توجہ کریں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک صوفی صاحب تھے جو اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اللہ 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 کیا کرتے تھے ایک دن شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اے جناب اے بندہ خدا تو روز اللہ کا ذکر کرتا ہے کیا کبھی تجھے اللہ کی طرف سے لبیک کا جواب ملا تو روز اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ ترہ ذکر قبول ہوتا ہے اگر قبول ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی پیغام کیوں نہیں آتا صوفی صاحب نے بات سنی وہ بھی سوچنے لگے کہ ہاں یار بات تو درست کر رہے بات تو درست ہے وسوسہ جو آیا شیطان نے جو وسوسہ ڈالا بات تو درست ہے میں روز ذکر کرتا ہوں لیکن اس کی طرف سے تو کبھی جواب ہی نہیں آتا میں روز ذکر کرتا ہوں لیکن اس نے کبھی ایک دفعہ بھی لبیک کی صدا نہیں لگائی اپنے بندے کے لئے اللہ اکبر ذکر چھوڑ دیے سو گئے آنکھ سو گئی مقدر جاگ اٹھا عالم رؤیہ میں خواب کے عالم میں سیدنا خضر پہنچے ہیں سلام اور ذکیہ اور کہا اللہ کا پیغام لے کر آیا ہو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہو کہا کیا پیغام ہے کہ اللہ پوچھ رہا ہے کہ بندے تو نے میرے ذکر سے غفلت کیوں برتنی شروع کر دی تو میرا ذکر کیوں نہیں کرتا اب جناب صوفی صاحب کہنے لگے کیا کرو روز اس کو پکارتا ہو لیکن اس کی طرف سے کبھی پکار نہیں آئی روز اس کا ذکر کرتا ہو لیکن کبھی قبولیت کی دلیل ہی نہیں آئی خضر علیہ السلام نے کہا آپ کے ذکر میں ہی قبولیت کا راز چھپا ہے کہ وہ کیسے کہ اللہ فرما رہا ہے او میرے بندے جب تو ایک بار اللہ کہتا ہے اس ایک بار اللہ کہنے پر ہی ہم تیری آواز کو قبول فرما لیتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ جب تو ایک بار اللہ پکارتا ہے ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں دلیل یہ ہے کہ پھر تو دوسری بار بھی ہم کو پکارتا ہے اگر تو تیرا پہلا ذکر ہمارے ہاں قبول نہ ہو تو دوسری بار ذکر کی تجھے توفیق ہی نہ ہوگی بندے ہم ذکر کی توفیق اسی کو دیتے ہیں جس سے ہم راضی ہوتے ہیں جس سے ہم ناراض ہو وہ ہمارا ذکر نہیں کر سکتا تو ذکر کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور بندہ اگر بار بار ذکر اللہ کر رہا ہے تو بار بار ذکر کرنا قبولیت کی دلیل ہے اس لئے کہ پہلی بار کا ذکر قبول ہوا تب ہی دوسری بار ذکر کی توفیق ہوئی تو اگر بار بار ذکر کی توفیق ہوئی ہے مقدر پر اتراہ کہ اللہ ہم سے خوش ہے کسی بھی اچھے عمل کو اگر کر رہے ہو اور بار بار کر رہے ہو تو پہلا والا قبول ہو گیا اس لئے دوسرا والا کرنے کی اللہ نے توفیق عطا کی تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اچھے کام کرتے رہے اس کو پکارتے رہے وہ تو پاک ہے ہر شائع اس کا ذکر کر رہی ہے تو ہم بھی اپنے مقدر کو چمکانے کے لیے اپنے دلوں کی کالائی کو مٹھانے کے لیے ذکر کرے تاکہ ذکر کے نور سے دل منور ہو جائے اور جب دل منور ہو جائے تو مقدر بھی منور ہو جائے گا موسیقا